اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل لنچ باکس آج ہم بنائیں گے کیک ٹرائفل جو بہت قویق اور ایزی سی ریسپی ہے یہ ہم نے بنایا تھا جو کیک کی فرسٹ لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا رہ جاتی ہے ہمیشہ تو اس سے ہم نے یہ ٹرائفل بنایا جو بہت قویق اور ایزی ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کا اپنے گھر میں اور جب گیسٹ آئیں تب بھی آپ اس کو بنائیں اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو چلیئے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کسٹرڈ بنا لینا ہے اور کسٹرڈ کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہاف لیٹر ملک میں آپ نے کسٹرڈ بنانا ہے اور کسٹرڈ کی ہم نے فرسٹ لیئر لگانی ہے جب ہم کسٹرڈ اس پر پور کر لیں گے تو اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے 10 to 15 منٹ اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اس کی ایک لیئر سی بن جائے پھر سیکنڈ لیئر پہ ہم اس کے ڈالیں گے کرشٹ کیک وہ کیک تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو کیک کو کسٹرڈ کے اوپر ڈالیں گے تو اس کے بعد جب ہم یہ سرف کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جب کسٹرڈ کے ساتھ مکس ہوگا تو وہ سوفٹ ہو جائے گا اور ایک بہت اچھا سا کرنچی سا ٹیسٹ اس کا آئے گا تو یہ سیکنڈ لیئر ہم نے کرشٹ کیک کی لگانی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھا سا اس کو سیٹ کر لینا ہے اور دوسری لیئر ہماری ریڈی ہے اب ہم تھرڈ لیئر لگائیں گے جو ویپنگ کریم سے بنی ہے ایک کپ ویپنگ کریم آپ نے لینی ہے اور آپ نے اس کو ہینڈ بیٹر سے یا الیکٹرک بیٹر سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس سے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے تو یہ اس طرح فلوفی سی بن جائے گی پھر تھرڈ لیئر آپ نے اس کی لگا دینی ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی بسکٹ ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے میرے پاس اوریو بسکٹس تھے تو میں نے اس کی اس پہ گارنشنگ کر دی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے آپ اس کی گارنشنگ کر کے اس کو سرب کر سکتے ہیں کہ اس کو اب میں اس پہ آرمند پاودر سپرنکل کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ اس پہ سپرنکل کر کے کسی بھی طرح کی گارنشنگ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو 30 منٹس کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ ہر لیئر اچھے سے سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو سرب کریں گے آپ بھی اس ڈیزرٹ کو ٹرائے کریں اور ہم سے اپنے ریبیوز شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ